السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ایک منٹ کا مدرسہ اس کے سبق نمبر ساتھ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں ترجمہ نماز سنا مکمل ہو چکی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اور آج ہم آگے شروع کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آسانی کے لئے اعوذو اور آگے پھر ترجمہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا جائے گا نمبر ایک ترجمہ نماز اعوذو کے معنی ہے میں پناہ چاہتا ہوں نمبر دو پہ ایک سنت نماز میں قیام کی پیچھے سنتیں بیان ہو چکی ہیں اور آج ہم سنت جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاتھ باندھتے وقت دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پہ رکھنا جیسے کہ یوں کر کے اوپر رکھیں گے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھیں گے یوں کر کے باندھا جائے گا اس سے آگے پیچھے ترتیب نہیں کریں گے نمبر چار ایک کبیرہ گناہ بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئیں ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے بلا وجہ کسی کو برا بھلا کہنا خامخواہ برا کہنا شروع ہو گئے جبکہ اس کی کوئی برائی دیکھی نہیں کوئی اس کے اندر ایسا کچھ دیکھا نہیں بس ایسے ہی جو مو میں آیا کسی کو برا بھلا کہہ دیا تو ایسے کسی کو برا کہنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ بڑا گناہ ہے نمبر چار گناہ کے نقصانات گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ سے دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے دل کی کمزوری یہ ہے کہ نیک کاموں کی حمت گھٹتے گھٹتے بلکل ختم ہو جاتی ہے اور جسم چونکہ دل کے تابع ہے اس لیے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے بظاہر تندرست اور قوی کفار بھی صحابہ کے مقاولے میں نہیں ٹھہر سکتے تھے نمبر پانچ طاعت و عبادت کے فوائد نیک عمال سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب زلجلال مومن صالح آدمی سے تمام آفات کو اور شر کو دور فرما دیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں تمام آفات سے اور شروط سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دیتے ہیں